اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مفتی منیب الرحمن سمیت کئی دیگر علماء کے نام خورت شیلون میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کل ادم تحریک لبیق کا ساتھ انہوں نے کیوں دیا جو کہ سرہ سر نائنصافی ہے اور حکومت اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہے بات یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمن سمیت نے جب شیٹر ڈالن کال دی تو پورے ملک کو بند کیا گیا لیکن اس وقت ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا تو پھر مفتی منیب الرحمن سمیت دہشت قرد کیوں اور ان کا نام فور شیڈول میں کیوں مفتی منیب الرحمن صاحب نے حافظ سعید حسین رزوی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ انہوں نے نامو سے رسالت کی حفاظت کی آپ کا کیا ہوا وعدہ یاد کرایا حکومت کے ان اقدامات کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے حضرت ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے ابو بکر نگاہ اٹھا کر دوزہ کی طرف دیکھو میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ گناہگاروں کی ایک جماعت مبتلائے عذاب ہے اور ان کے چہرے مثل خنزیر کے ہیں وہ لہو اور پی پی رہے ہیں اور آگ میں جلتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں اور کس عظیم گناہ میں مبتلا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں علماء کو اعضاء پہنچاتے تھے اور بغیر توبہ کیے مر گئے اسی گناہ کا یہ وبال ہے